نتیجے جو آگے لیکن اب جو نظر ہے وہ ہے ٹو ویلر کمپنی ہیرو موٹو کی نتیجیوں پر ہیرو موٹو کی نتیجے کیسے آئیں گے اس پر انمان بتانے کے لئے ہمارے سیوگیس ششٹی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ آج کا وی آئی پی شیئر کون سا ہے تو اس کے لئے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بلو اوشن اسٹریڈی کے ایڈوائزرز کے آشیش مہشوری آشیش جی بہت شکریہ آپ کا سواگت ہے آپ کے ایٹینہ اور سو دیش پر تھوڑا سا آپ کو ایک منٹ کے لئے روکنا چاہیں گے کیونکہ آپ کی پرتکریہ بھی ہمیں چاہیے ہیرو موٹو پر لیکن اس کے پلے انمان جا لیتے ہیں ششٹی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں ششٹی بتائیے کیا انمان ہے ہیرو موٹو کو لیکن تو دیکھیں اب تک جتنی بھی آٹو کمپنیز کے نتیجے آئے ہیں ٹو ویلر سپیس میں وہاں پہ ہم نے مارجنز پہ کڑی نظر رکھی ہے کیونکہ انمان اچھے ہی لگایا جا رہے تھے پر سب ہی کمپنیز نے سپرائز کیا ہے تو ہیرو موٹو کو لیکن سے بھی مارجنز کے ہی نمبر سب سے اہم ہوگا دیکھنا کیونکہ ہم اگر دیکھیں تو وولیومز اس بار کافی سدھرتیوی نظر آئی ہیں نہ ہی صرف سالدر سال بلکہ کورٹر آن کورٹر کمپنیز کی جو وولیومز ہیں وہ قریب سترہ پسنٹ سدھرتیوی نظر آئی ہیں یہ سب ہی پیمانے پر جو نمبرز ہیں وہ بہتر آنے کی امید ہے جہاں پہ ہم ان کی آئے دیکھیں تو وہاں پہ قریب ساٹھ پسنٹ کا سالدر سال جم کے ہم امید کر رہے ہیں آٹھ ہزار ساتھ سو بیس کروڑ کے آس پاس یہ آکھڑا آنے کا انمان ہے وہیں ایبیڈہ لگ بھگ دگنا ہو سکتا ہے سالدر سال کے دم پر ایک ہزار نبی کروڑ کا یہ ہم امید کر رہے ہیں اور ان کے مارجنز قریب 9.4% پشلے سال سے صدھر کر اس بار ساڑی بارہ پسنٹ آنے کی امید ہے نہ ہی صرف سال در سال پرکہ تماہی در تماہی بھی یہ مارجنز میں ہم امپروومنٹ کی امید کر رہے ہیں اور آخری میں ان کا منافع بھی دگنے سے زیادہ ہو سکتا ہے پر یہ دیکھنا ہوگا کہ پشلے سال کا جو ایک کورٹر تھا زیادہ کمپنی اس بار منافع درش کرے ہم ایسی امید لگائی جا رہے ہیں اب کچھ فیکٹرز کی بات کر لیتے ہیں کہ کون سے فیکٹرز ان ارننگز کو سپورٹ کریں گے تو وولیومز تو بہتر رہی ہی پر جو بروکریجز بتا رہے ہیں کہ اس بار جو raw material cost inflation ہے اس کے بدلے جو operating leverage کا benefit کمپنی کو ملے گا وہ زیادہ ہے تو یہ کہیں نہ کہ ان کے margins اور overall numbers پر reflect کرتا ہوا نظر آئے گا price hikes لیے تھے کمپنی نے وہ بھی ان کے numbers کو سپورٹ کریں گے اور آخری میں جو سال کے first half में جو ان کا marketing expense رہتا ہے وہ انومن کم رہتا ہے تو اس کے چلتے بھی ان کے جو numbers ہیں ان کو سہارا ملے گا تو یہ تو رہی numbers کی بات پھر اس کے علاوہ جو channel inventory ہے آنے والے سمجھ میں کیا demand outlook ہے اور EV کو لے کے کمپنی کی کیا strategy ہے اس پر ہماری ضرور نظر رہے گی stock کافی سست perform کر رہا ہے انے two wheeler کمپنی اس کے مقابلے تو کہیں کچھ surprise آتا ہے تو یہ دھیان میں ضرور رکھنا ہوگا کہ کیسے stock reaction دیکھنے کو ملٹا ہے ٹھیک ہے تو hero motor کے نتیجوں پر نظر ہے حالانکہ یہ stock میں سستی ہے لیکن valuation کے لیے آس ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی auto pack میں تھوڑا سستہ ضرور ہے شکریہ ششتی آپ کا آشیس جی آپ پہلے بتائیں کہ نتیجوں سے پہلے hero motor کے لے کر آپ کیا رہنے تھی سجھائیں گے نتیجے آ جانے تھی دیزار کریں اس کا اور یہ بھی بتائیے کہ vip شیئر کون سا ہے آپ کا جی دنواد میرا منہ ہے کہ جو hero motor car کے نتیجے جو آنے والے ہیں امید سے بہتر نتیجے رہیں گے کہ یہ quarter کافی اچھا رہا sales point of view سے اور جیسا ابھی آپ کے analyst بھی بتا رہے تھے کہ inflation کے inflationary جو pressure تھا ان کپنیز پہ وہ کم ہوا ہے تو جو ان کے key raw material ہیں جیسے steel ہے یا plastic کے products ہیں ان سبی میں ہم نے تھوڑا سا price correction دیکھا اور positive بات یہ ہے کہ کمپنی نے جو price high کے لیے تو اس کے قرارے سے جو last quarter کا جو sale تھا قریب 7,500 crore کا تھا اس quarter کا sale میرا منہ قریب 8,500 crore کا رہے گا اور net profit جو last quarter میں قریب 640 crore کے آس پاس تھا میرا اچھے نتیجہ آنے کے امید ہے بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا slow and steady mover ہے تو جیسا مومنٹ ٹی وی ایس یا بجاز آٹو میں دیکھنے کو ملتا ہے اس اس ٹاک میں ویسا نظر نہیں آتا تو پر نتیجہ اچھے رہیں گے اور میرا ماننا ہے کہ بلوکریزز کی بھی رپورٹ ہے اور سبھی نے اس پر اپنے بائے اپنین دیا ہے تو میرا بھی ماننا ہے کہ اس ٹاک کو کسی روٹ میں لینا